پورا ایک مہنا مائکی میں بتانے کے بعد آز نکل چکی ہوں میں اپنے سسرال کے لیے کچھ دنوں وہاں رہیں گے اس کے بعد دلی چلے جائیں گے تو ہی گائز میں ہودیب شکھا سواگت کرتی ہوں آپ کا اپنے نئے ولوگ پہ ٹریول ولوگ کرنے جا رہے ہیں آز سوڑا بہت کچھ کچھ پچھ راستے میں کھا بھی لیں گے تو میں نکل گئی ہوں بھیمتال سے بنبسا کے لیے خٹیمہ بنبسا میں ہے میرا سسرال اور یہ ہم لوگ رکے ہیں چھلڑی میں گاڑی بک کر آکے گئے ہیں اور اپنی گاڑی نہیں لائے ہیں کیونکہ پہاڑوں میں مجھے بہت در لگتا ہے تو میں نے بولا ہم گاڑی بک کر آکے ہی جائیں گے تو یہاں پہ ہم لوگ رکے ہیں چھلڑی میں تھوڑا سا چائے ناستہ کرنے کے لیے یہ آرہا ہے یہاں پہ سوڑ کا پانی کافی زیادہ بہرہ ہے تو یہاں پہ جمین کے اندر سے پانی نکلتا ہے یہاں پہ کوئی پائپ لائن ڈالی ہوگی جس میں سے پانی بہتا جا رہا ہے اور ٹینگ بھی فل ہو جاتا ہے تو اس کا نام ہے چھلڑی یہ جو جگہ ہے نا چھلڑی ہے اس کے نیچے چندہ دی بھی ہے تو کچھ گاڑیاں یہاں رکتی ہیں چائے ناستے کے لیے کچھ گاڑیاں نیچے جو لمبے روٹ سے آتی ہیں تو گاڑیاں اکثر یہاں پہ رک کر جاتی ہیں جیسے ہم مجھے یاد ہے جیسے ہم تو سسرال سے جیسے میں دلی کو جاتی ہیں تو شیوہ ڈہوے میں رکھتے ہیں وہاں پہ خوب جیدہ میں تو اچھے سے کھانا کھاتی ہوں صبح آتی ہوں تو وہاں پہ رکھتے ہیں ناشتہ کرتے ہیں وہاں سے آتے ہیں اسی طرح اس کا نام ہے چندہ دی بھی چھلڑی تو یہاں پہ پکوڑے بن رہے ہیں اور آلو کے گھڑکے ہمارے اترکن میں بولا جاتا ہے آلو فرائی جیرہ دھنیا کافی سارے اس میں مسالے ڈال کے کھڑے اور اس کو فرائی کیا جاتا ہے ابلے ہوئے آلو کو تو میں نے لے لیا ہے اور یہاں کا رائی تانا بہت زیادہ یم ہوتا ہے بہت اچھا ہوتا ہے کیری کا رائی تانا اس میں رائی ہوتی ہے اور رائی بھی اتنی مس بھی اس کے ڈالی جاتینا کہ ناکھ میں لگتا ہے وہ تو وہی میں کھاریمن کا تھوڑا سمیں ناشتہ کر لیتی ہوں اور اس کے ساتھ اپنی فیوریٹ چائے تو کنچے کے گلاس میں چائے لے لی ہے تھوڑا سا لے لیا ہے آلو اور رائیتا اور رائیتا اتنا اچھا تھا میں نے سوچا ممہ کے لیے بھی لے کے جائیں ہم ساسوما کے لیے بھی میں پیک کر آکے ایک لیٹ لے کر گئی یہاں سے کیونکہ دھائی گھنٹے کا راستہ ہے میرا سسرار اور مائکے کے بیچ میں اور اپنی گاڑی سے جا رہے ہیں تو دو گھنٹے لگ بھرک میں پہنچ جاتے ہیں تو ویدہی کو پسند آگیا چپس تو ویدہی کے لیے میں نے چپس لے لیا ڈرائیور بھئیہ کو چائے پیلا دی اس کے ساتھ بریٹ ٹوسٹ تو میرے حضب نے بھی ٹوسٹ کھایا اور چائے پی مجھے تو ہوتا نا چٹر پٹر کھانے کا کوئی موقع نہ چھوٹے اس لیے اور پکوڑے میں نے اس لیے نہیں کھائی کیونکہ ہماری ممی بہت اچھے پکوڑی بناتی اب ہی ہم جائے رہے ہیں تو رائیتا لے کے جا رہے ہیں ہم بہت اچھے پکوڑی تل دیں گے ہم لوگ وہاں کھا لیں گے اور یہاں پہ ہلکا ہلکا سا بارے چھوٹ گئے اسے بولیں گے ڈیزلنگ اور پیارے سے پہاڑوں کے بیچ سے ہم لوگ نکل رہے ہیں اور یہاں پہ نا ڈر بھی لگتی ہے یہاں پہ کبھی پتھر بھی گر سکتے ہیں چھوٹا چھوٹا ہلکا ہلکا ملوہ گرتا ہے اور دیکھو یہ جگہ ہے چندہ دیوی جہاں سے ہم نکلے اب ہم لوگ ڈائریک جانے کی سوچ رہے ہیں کیونکہ کیونکہ راستے میں ہم لوگ اگر رکھیں گے تو تھوڑا لیٹ بھی ہو جائے گا اور آج کل جام لگ رہا ہے اس لیے اور یہاں پہ نا میں وائس آور دے رہی ہوں اور ویدہیت جھوڑ جھوڑ سے مجھے پریشان کر رہی ہے چلا چلا کے بیچ بیچ پہ اس کو نا بولنے کی یادتہ ڈسٹرپ کرنے کی یہاں سے ہم لوگ نکل گئے ہیں یہ ہے اسے بولتے ہیں رانی باغ رانی باغ شیف مندر ہے اور یہاں پہ پوجا بھی ہوتی برپن بھی ہوتی ہے اور انتمزانسکار وغیرہ سب کچھ کیا جاتا ہے اور یہ چھوڑ دھیمی دھیمی سے بارش آ رہی ہے دیکھو اب ہم پہنچ گئے سلسوران یہ ہے کھٹیما بنبسا کا ایڈیا اور بہت جیدہ خوبصورت سا یہاں پہ نا دھان کی کھیتی ہو رہی ہے اور آج موسم بھی ایسا ہی ہے ہلکا فلکا بارش ہو رہی ہے دھیمی دھیمی سی اور بارش تو جب دھان کی کھیتی ہوتی نا اس میں بہت اچھی ہوتی ہے بارش کیونکہ اس میں بہت جیدہ پانی چاہیے ہوتا ہے دھان لگانے میں روپائی میں تو اس میں کام آ جاتا ہے اور یہاں پہ اس ٹائم پہ چاول کی دھان کی روپائی چل رہی ہے یہ ہم لوگ اپنی مین روٹ سے اندر چلے گئے ہیں اور یہ آگیا اپنا سسوران یہاں پہ اترتے ہیں ممی نے ساری تیاری کر کے رکھی ہیں ہم لوگ آ رہے ہیں تو ممہ نا ہمارے لئے دو تین دن پہلے سے ہی کیا کیا کر کے رکھتے ہیں بہت کچھ مانگاتی ہیں اور یہ ہے اپنا ایریا یہ سامنے یہ اپنا پرائیوٹ ایریا ہے پورا کالونی لوگوں کے گھر بند بھی رہے ہیں ہمارا تھوڑا پرانا پہلے بن چکا ہے اور یہ دیکھو یہ ہے اندر اور باہر ہے مین روٹ یہ اندر کی روڈ آتی ہے اور جاتے ہیں اپنے گھر اور مستی کرتے ہیں thank you so much ملتے ہیں نیکس لوگ پہ سبسکرائب کر جانا